ویلکم بیک ناظرین پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور اب میرا ساتھ دیں گے مناظر خسین اور گفتگو کا آغاز کریں گے چیئرمن اینڈ ڈی ایم اے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی کیپیسٹی کے حوالے سے بتایا اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایک میٹھ ہے میڈیا پہ کہ ہمارے پاس کٹس نہیں ہیں ہمارے پاس کٹس موجود ہیں ہمارے پاس کیپیسٹی بھی ہے بلکہ صوبوں کو اپنی کیپی پاس کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈریشن کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ سندھ بلوچستان خیبر پختنخواب پنجاب گلگت بلتستان اور کشمیر تک جو ہے وہ اینڈ ڈی اے میں اپنا کام کر رہی ہے کٹس پروائیٹ کر رہی ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس وقت آئیسولیشن وارڈز میں کام کر رہے ہیں جو اس وقت آئی سی او میں کام کر رہے ہیں اور کارنٹین سینٹرز میں موجود ہیں جی مناظر بلکل ڈاک مختلف ہسپتالوں میں اور مختلف ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کو جو ہے وہ ریکوائرمنٹس ہیں کرونا وارس سے لڑنے کے حوالے سے وہ تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے وہ پوری کی جا رہی ہیں ایک تسلسل کے ساتھ فراہمی کا سلسلہ جاری ہے چین نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی اور اس مرتبہ بھی چین نے اس غیر معمولی صورتحال کے پیشن در پاکستان کو امدادی سامان بھیجوایا ہے جسے مختلف ہسپتالوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے تاکہ اس حوالے سے جو ہماری ضرورگات ہیں وہ پوری ہو سکیں اور ہماری جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے ہمارا جو میڈیکل اور ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بطریقے احسن اس وبا سے لڑ سکے اور انسانوں کی زندگیاں بجائی جا سکیں اور پاکستان کو اس سے چھٹکارہ دل آ جا سکے اور بناظر حسین اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ ہمیں اس وقت جو ٹوٹکے ہیں خاص طور پر جو سوشل میڈیا پر بڑے گردش کر رہے ہیں اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو پتا ایک ٹرینڈ بڑا ہے میں لاست اپنی ٹرسمیشن میں بھی اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں کاپی پیسٹ کا رجوان بہت بڑا ہے اور یہ کوئی لے مین نہیں ہے جو کاپی پیسٹ کے اس فیس میں داخل ہو چکا ہے یا وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں یوٹیلائز کر رہے ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ایلیٹ کلاس تک بھی اس میں شامل ہیں جو کہ اس کو کاپی پیسٹ یعنی جو بھی آپ کو ملا آپ نے آگے اس کو کاپی کر کے اس کو پیسٹ کر دیا ہے بغیر تصدیق کے شیئر کر دیا گیا تو بنیادی طور پر یہ سادہ الہو عوام کو جو ہے ان کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے اور ان کی زندگی سے کھیلنے کے مترادف ہے اور آپ کا ایک چھوٹا سی جو ایکٹ ہے چھوٹا سی جو عمل ہے وہ کسی کی زندگی کو سٹیک پر لگا سکتا ہے اس لیے بالخصوص کرونا وائرس ہو یا کوئی بھی بیماری ہو اس کے حوالے سے جب تک آپ کو کوئی تصدیق نہیں ہے یا آپ کے پاس مصدقہ اطلاعات نہیں ہے تو ایسی پوسٹ یا ایسی انفرمیشن آگے شیئر مت کیجئے اپنا بھلا کیجئے اور دوسروں کا بھی بھلا کیجئے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں اس میں دو چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہم نے دیکھا کہ کل جمعہ تھا اس کے باوجود کے حکومت کی جانب سے ایڈوائزری جاری کی گئے کہ لوگ گھروں میں رہیں گھروں میں رہ کر نماز ادا کریں لیکن کچھ شہروں میں کچھ حصوں میں کچھ مساجد میں ہم نے پھر بھی دیکھا کہ اس ایڈوائزری کے باوجود اس ریکویسٹ کے باوجود لوگ پھر بھی گھروں سے نکلے پھر بھی کچھ اجتماعی شکلیں جو اختیار کی ہیں کراؤڈ نے اور وہاں پر جو ہے نماز اجتماعی طور پر ادا کی گئی تو یہ نماز ادا کرنا جو ہے وہ آپ کا ایک اجتماع کے شکل میں وہ زیادتی ہے آپ کی اپنے ساتھ بھی اور اس معاشرے کے ساتھ بھی اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اس لیے محتاط رہی ہے اگر علماء اکرام نے مجموعی طور پر مشترکہ ایک متفقہ فیصلہ ج یا ایک فتوہ جاری کیا ہے اس غیر معمولی صورتحال کے پیش نظر تو یقینا وہ بھی اتنے ہی مسلمان ہیں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول پر اتنا ہی ایمان رکھتے ہیں انہیں بھی روز سے آخر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو یقین کیجئے ان پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر اللہ کی ذات نے ہمیں جو چھوٹ دی ہے جو آسانی فرہم کی ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جانا ہے اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے ڈاکٹر حبیبہ صاحبہ اس وقت ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نیوٹریشنسٹ ہیں اور آپ سے ہم اس حوالے سے تجاویز بھی لیں گے ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویجن کو وقت دیا بہت شکریہ آپ نے لجے انوائیز کیا جی ڈاکٹ صاحبہ فرمائیے گا اس وقت ہم بار بار بات کر رہے ہیں گو کہ ہم ڈیولپنٹ کنٹری سے ہیں پوری دنیا میں انٹرنیشنلی اگر ہم بات کریں جو اس وقت ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں پہ ہیلتھ ایڈوائزریز جاری جب کی گئی ہیں آج نہیں کی گئی اس سے پہلے مختلف وبائی امراض کے دوران بھی جاری کی جاتی ہیں وہاں پہ منتھلی ڈائیٹ چارٹ بھی منٹین کیا جاتا ہے آپ کیا تجویز دیں گی کہ کس طرح کا ڈائیٹ چارٹ منٹین کیا جائے کیا وہ ویکلی ہو یا کوارٹرلی ہو کس طرح ہم ایک ڈائیٹ چارٹ منٹین کریں اور ہماری ڈائیٹ ہونی کیا چاہیے خاص طور پر آپ سے استفادہ چاہیں گے آپ کے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ خواتین جو اس وقت زچکی کے مراحل میں ہیں یا وہ خواتین جو اینیمک ہیں اور وہ اشخاص جو اس وقت ایمیون سسٹم ہم کافیت تک کمپرومائز کر چکے ہیں دیکھیں ایک تو یہ کہ جو ہماری ڈائیٹ ہے وہ ڈیلی بیسیس پہ ہمیں اس کو دیشنا ہوتا ہے کہ یہ بیلنس ڈائیٹ ہو جتنی ہم بیلنس ڈائیٹ لیں گے اتنی ہماری ہیلس اچھی ہوگی اور ہمارا ایمیون سسٹم بھی اچھا ہوگا اب خاص طور پر دیکھیں جیسے آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا ایمیون سسٹم سٹرانگ ہو ہمارا ایمیون سسٹم سٹرانگ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے جو ڈائیٹ ہے اس میں تمام جو ضروری وائٹامینز اور منرلز ہیں وہ موجود ہو خاص طور پر وائٹامین سی بہت امپورٹنٹ ہے اس میں بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے وائٹامین سی کا لیکن اس کے علاوہ وائٹامین ڈی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وائٹامین اے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انیمک ہو جاتی ہیں خواتین ان کے لیے خواتین کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آئرن کا انٹیک ہو لیکن عام حالات ہیں بھی جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آئرن کا انٹیک بھی پروپر رکھیں کیونکہ آئرن کی کمی جو ہے اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارے جسم میں بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے لیکن ساتھ ہمارے ایمیون سسٹم کو یہ بھی جو ہے ویک کر دیتا ہے تو اگر ہم دیکھیں جیسے وائٹامین سی کی ہم بات کریں تو دیکھیں وائٹامین سی کے اتنے زیادہ سورسی ہیں کینو ہے مارٹا ہے جسی یہ فیملی ہے کینو کی یہ ساری فیملی سمی ہے پھر اگر ہم سبزیوں میں دیکھیں تو پالک بہت اچھا سورس ہے وائٹامین سی کا اور جو ہری مرچیں ہوتی ہیں یہ وائٹامین سی کا بہت اچھا سورس ہے شمرا مرچ بہت اچھا سورس ہے وائٹامین سی کا اور پالک جو ہے یہ وائٹامین سی کا بھی اچھا سورس ہے اور آئرن ڈیس میں ہوتا ہے جس میں ہمیں دونوں چیزیں مل جاتی ہیں ایسے کہ ہم وائٹامین اے دیکھیں تو دیکھیں گاجر بہت اچھا سورس ہے وائٹامین اے کا اور آج کل آویلیبل ہے مارکیٹ میں گاجریں لیکن وائٹامین اے کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کی زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے یعنی وائٹامین کی زیادتی بھی امیون سسٹم کو ویکر دیتی ہے اور اسی کمی بھی اگر ہم سپلیمنٹ لیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ زیادتی کے جانسی سکتے ہیں ہم جتنی اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھیں وہ اچھی بات ہوتی ہے یہ وائٹامین کی جو حامل غزائیں ہیں وہ تو آپ نے بتائی ہیں آئرن کنٹین کرنے والی کون کون سی ڈائٹس ہیں جو ہم اپنی لائف میں استعمال کر سکتے ہیں اور اب طرز زندگی بدلہ ہے اور اس میں مزید بدلہ آئے گا تقریباً کوئی دو ہفتوں کے بعد جب ربزادر مبارک کا آغاز ہوگا تو ایسی صورتی حال میں ایک نیا چیلنج درپیش ہوگا کس طرح سے مینٹین کریں کون کون سی ڈائٹ استعمال کریں گے دیکھیں آپ نے بہت اچھا قویسٹیں کیا دیکھیں آئرن جو ہے اکثر ہمیں میٹ توسٹ سے ملتا ہے لیکن انڈا بھی اس کا بہت اچھا توسٹ ہے اور کچھ سبزیاں جیسے میں نے ذکر لیا کہ پالک بہت اچھا سورس ہے سیب میں بھی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے انڈے کی جو ایڈ اسپیشلی ایڈ یوب جو ہے یہ بہت اچھا سورس ہے آئرن کا اور اگر ہم میٹ سورس اس طرف جاتے ہیں تو مچھلی ہے وائٹ میٹ ہے ریڈ میٹ ہے کلیجی ہے یہ سب آئرن کے بہت اچھے سورس ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ زنک کے بھی بہت اچھے سورس ہیں اور زنک جو ہے وہ بھی جو ہے ہماری امیون سسٹم کو جو ہے وہ سٹرانگ کرتا ہے یعنی اگر زنک کی کمی ہوگی جسم میں تو بھی ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے تو یہ سارے جو وائٹامنز ہیں پروٹین کی کمی بھی نہیں ہونی چاہیے اکثر جنگ لوگوں میں بلکل پروٹینز نہیں لیتے ہیں بہت زیادہ کہلیں کہ میجیچیڈین ہوتے ہیں پروٹینز بالکل نہیں لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ان کا امیون سسٹم بھی بھی ہوتا ہے تو اگر ہم اوورال دیکھیں تو ہم جتنا اپنی ڈائیٹ کو بیلنس رکھیں گے کہ ہم تمام فورٹ سورسز سے جو ڈیلی ہمارا روٹین ہے کھانے پینے اس میں تمام فورٹ سورسز سے اپنی ڈائیٹ میں چیزیں انکلوڈ کریں گے تو پھر یہ دیفشنسز نہیں ہوں گی جی بہت شکریہ ڈاکٹر حبیبہ سیدہ ہمارے ساتھ موجود تھی نیوٹریشنرس اور آپ غزائیات کے حوالے سے جو اس وقت غزائی اجزاء ہیں اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہی تھی ندیم احمد خان صاحب چیئرمن خبیب فاؤنڈیشن اس وقت ہمارے سے ٹیل فون لائن پر موجود ہے ندیم احمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام علیکم ندیم احمد خان صاحب میں کوئی تمید نہیں باننا چاہوں گا مخیر حضرات کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کیونکہ مخیر حضرات ہمیشہ ڈیزاسٹرز میں قدرتی آفات میں زلزلے توفان بارشوں اور سیلابوں میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور پاکستان دنیا میں خیرات دینے والے ممالک میں بھی سر فہرست ہے گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہیں سر جی جی اس وقت الحمدللہ لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور اس میں حصہ ڈال رہے ہیں اور شامل ہو رہے ہیں اور یہ وقت ہے جس میں ویسے بھی ذکار دینے کا زمانہ ہے تو اس میں اس وقت ہمیں بہت کالز آ رہی ہیں اور الحمدللہ لوگوں کی کنٹریبیوٹن ہے لوگ کر رہے ہیں کنٹریبیوٹ اچھا خبیب فانڈیشن جو بنیادی طور پر کیا کردار ادا کر رہی ہے اس غیر معمولی صورتحال کے پیش ہے نظر دیکھیں خبیب فانڈیشن اس وقت جو ہے ایک تو فوٹ پیک دور ٹو دور ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے اور اس کے بعد دوسری چیز یہ کر رہے ہیں کہ ہم گاؤنز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں پروٹیکٹیو گیرز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں کراچی میں بھی کیے ہیں اٹک میں کیے ہیں اس طرح سے ہریپور میں کر رہے ہیں اور ہم مختلف ہاؤسپٹلز میں بنیادی نیڈز دے رہے ہیں تیسرا یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ماس دے رہے ہیں جو کہ ہم اپنے پاس ہم نے ایک اپنی سٹیچنگ یونٹ میں ڈیولپ کیا ہوا ہے اور وہاں ماس بنا کر اور ہم وہ ماس تقسیم کر رہے ہیں اس کے علاوہ خوبیہ فانڈیشن کھوک فوڈ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے جو کہ مختلف یہاں ہمارے ہریپور کے ارس کے کرنٹائنز وغیرہ جو بن رہے ہیں ان میں یہ اس وقت امیجیٹ فوڈ ڈسٹریبیوٹشن ہے جو کہ خوبیہ فانڈیشن کر رہی ہے فوکس ہمارا گلگت ہے سکردو ہے نیلم ہے کشمیر کے علاقے ہیں ریموٹ ایریاز ہیں جن کو ہم نے اس وقت موسٹلی فوکس کیا ہے اور اس کے ساتھ اسلام آباد بھی ہے ہریپور بھی ہے اٹک بھی ہے ان علاقوں میں اور کراچی میں ان جگہوں پر ہم مینلی کام کر رہے ہیں اچھا ندیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت اگر ہم اوورال بات کریں تو آپ لوگوں کے اندر موجود ہیں خاص طور پر ہمارے خربت کی لکیر کے نیچے جو افراد زندگی گزار رہے ہیں یہ بتائیے گا کیا ڈیمانڈ اشیاء خرد و نوش میں سب سے زیادہ سامنے آئی ہے اور کس چیز کو زیادہ سے زیادہ اس وقت خیرات اور صدقات کی شکل میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کام آدمی کو پتا چلے کہ اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈ اشیاء خرد و نوش میں کس چیز کی ہے لیکن اشیاء خرد و نوش میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ چاول ہے دالے ہیں اور اس کے علاوہ تھوڑی بہت چینی ہے آئل ہے چاول دال اور آئل یہ تین چیزیں بیسک ہیں جن کو دینا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ہو سکے تو خجور دینی چاہیے کیونکہ اس وقت خجور کی نوٹریشنس ویلیوز بہت زیادہ ہیں اور خجور کھانی چاہیے تو ہم یہ تقسیم کر رہے ہیں اور زیادہ ڈیمانڈ انہی چیزوں کی ہے کہ خوراک کو لوگ زیادہ چاہ رہے ہیں کہ ایسی سیچویشن جو کریٹ ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں اس میں لوگوں کو بنیادی طور پر خوراک کا چیلنج ہے اور وہ ملنی چاہیے اچھا ندیم صاحب سماجی خدمات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو خویہ فاؤنڈیشن اس حوالے سے بہت پیش پیش ہے بڑا ایک نام کمائیا ہے اس فاؤنڈیشن نے اپنا لیکن اس میں ایک دو تین پوائنٹس ہیں جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں ڈیٹا اور مستحقین جو ہیں ان کی جانچ پرتال اور پھر صوبائی اور وفاقی سطح پر جو ہے ایک میچل کلیبوریشن اور کوارڈینیشن کے ساتھ اگر یہ ٹاسک سر انجام دیا جائیں تو ان میں مزید بہتری آ سکتی ہے زیادہ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں آپ کا کیا کردار ہے دیکھیں اصل میں کوارڈینیشن میں تو سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ نے انجیوز کے ساتھ کوارڈینیٹ نہیں کیا تو اگر کوارڈینیشن کرتے تو ہماری جتنی انجیوز ہیں پاکستان میں کراچی سے لے کر اور سکردو تک ہم کافی زیادہ کوارڈینیشن میں اس میں بہت اچھا کردار ادا کر سکتے تھے اور ابھی بھی کر سکتے ہیں اور جہاں تک تعلق ہے کہ انجیوز کی آپس کی کوارڈینیشن وہ بھی بوجود نہیں ہے اس وقت تو لیڈریشپ کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ خود لیڈریشپ دکھائے اور کوارڈینیشن دے سر حکومت تو فرنٹ لائن پہ آ رہی ہے اور خود سے کوارڈینیٹ کرنا چاہ رہی ہے حکومت کی سرپرستی کر رہی ہے تمام وسائل اور تمام جو سہولیات ہیں وہ مہیا کر رہی ہے تو انڈیویجولی آپ یہاں پر اس پلیٹ فارم پہ کیا سیجیشن دینا چاہیں گے کہ کیا میکنیزم ڈیویلپ کیا جانا چاہیے اس ٹاسک کو حاصل کرنے کے لیے دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں دیفنیٹلی تمام انجیوز کو ساتھ جوڑنا چاہیے گمہ کو اور اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ ریموٹ ایڈیا سے شروع کریں اور اس میں وہاں سے کام کو لیں اور اس کے علاوہ لیبر کو جو ہے یوٹلائز کیا جائے ان کو ویسے پیسے تقسیم نہ کریں ان کو یوٹلائز کریں بھل صفائی میں لگائیں ان کو مختلف کاموں میں لگائیں یعنی کراچی کے اندر صفائی کا کام ہے ہمارے بڑے شہروں میں صفائی کا کام ہے اور وہاں لگا کر پیسے دیں انہیں اگر ان کو جو سڑکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ان کو ویسے پیسے دینا شروع کر دیں گے تو یہ بہت بڑی پریشانی کا باعث بن جائے گا جی بہت شکریہ ندیم احمد خان صاحب چیرمن خویف فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک بات میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ خجور ڈیٹس کا زیادہ سے زیادہ استعمال ضروری ہے کیونکہ اس میں جو غزائی اجزاء ہیں خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو اس میں انٹی آکسیڈنٹ بھی بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے اور ہمارے ایمیون سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمیں ڈائیٹ چارٹ مینٹین کرنے کی ضرورت ہے جس کی وائٹیمن سی جس میں سورس زیادہ ہو بلیک بیری کا استعمال ابھی آنے والے دنوں میں جو ہے اس کا استعمال بھی بڑھ جائے گا کیونکہ ایک ماہ کے اندر اندر بلیک بیری بھی آ جائے گا اگر ہم اس کا بھی استعمال کریں تو وہ بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اورنج ہو یا اس طرح دیگر جو اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ڈائیٹ چارٹ مینٹین کرنا اور ایک اچھی ہیلڈی ڈائیٹ کا ضروری ہے اور پروٹینز وغیرہ کا زیادہ استعمال کرنا کیونکہ دالوں میں یہ بڑی مقدار میں پروٹین ہوتی ہے تو دالوں کا استعمال بھی بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن کاربو ہائیڈریٹس کو ہم نے پسے پشت نہیں ڈال سکتے کاربو ہائیڈریٹس اپنے مینٹین رکھنے ہیں زنک اور اس کے ساتھ انٹی آکسیڈنٹ وائٹمن اے بی بی ٹیل سکسٹین یہ سب مینٹین ہو جائیں گے لیکن ہم نے اپنے کاربو ہائیڈریٹس کو بھی مینٹین رکھنا ہے ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے غلام حسنین قادری صاحب نے آپ سجادہ نشی ہیں امام بری سرکار کے اور درگاہ لطیفیہ کے سالار محمدی روحانی قافلہ ہیں ان کے ساتھ ہم گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھیں گے غلام حسنین قادری صاحب اسلام علیکم اور خوش آمدید بہت شکریہ سر پاکستان ٹالوی کے نیوز کے اس ٹانسمیشن میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے کرونا وائرس سے جو صورتحال ہمیں درپیش ہے جسے چیلنجز کا ہم سامنا کر رہے ہیں آپ بھی اس سے بخوبی واقف اور آگاہ ہیں دو نقاط ہیں جن پر ہمیں بات کرنی ہے اور جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں ایک تو احتیاط کے حوالے سے لوگوں کو ترغیب دینی ہے کہ وہ محتاط رہیں جو ہے غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلیں اور مساجد میں نماز ادا کرنے کی جو ایک ریت بنی ہوئی ہے اور اس کو مسلسل جو ہے جاری و ساری رکھا جارا ہے ایڈوائزری اور علماء کے متفقہ فیصلے کے باوجود بھی ایک تو یہ بتائیے گا پلیز کے لوگوں کو کس طرح سے آوائیڈ کروایا جا سکتا ہے کس طرح سے ان کی جو وہ تسلی کروایا جا سکتی ہے کہ اب آج آپ جو گھروں سے باہر نہ نکلیں اور دوسرا یہ ہے کہ رمضان المبارک بھی آمد آمد ہے رمضان ہو یا دیگر ایام اور ماہوں تو یہاں پر جو ہے وہ خیرات و زکاة اور صدقات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے مزید اس کو کس طرح سے ترغیب دی جا سکتے لوگوں کو کہ یہ جذبہ مزید ابر کر سامنے آئے اور ہم اس وقت کی جو ضروریات اور تقاظیں ہیں انہیں بطری کے احسن پورا کر سکیں جزاک اللہ و خیرہ بہت نربانی آپ نے مجھے اس موقع پر امت مسلم کے لئے بولنے کا موقع دیا ہے سب سے پہلے اس کے حوالے سے جو اس وقت ہمارے سم درپیش مواملات ہیں کہ عوام ان کو ایک ہر تک لوگا جانا چاہیے اور اس کے لئے ہمیں قرآن و سنت کے حوالے سے بہت جیزیں ملتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو محصول چاہ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مریضوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی ممانعت کی ہے اور حکم دیا ہے کہ مریض کو صحیح مند لوگوں سے دور رکھا جائے ابو سلمہ بن عبد الرحمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ سنا ہے بیمار شخص پورت سیت مند کے پاس ہر گرنا لاؤ اور حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب فرمایا جب تمہیں کسی علاقے میں تاؤن پھیل جانے کی خبر ملے تو وہاں نہ جاؤ اگر تم کسی ایسے علاقے میں جہاں تاؤن پھیل جاؤ تو وہاں سے نہ نکلو اب ان اشادات نبوی کے حوالے سے ہمیں اس چیز کے اوپر اور عوام کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں عوام میں ملچ کر رہنا اور آپس میں اتکھا ہونا یا ماہری یا حکومت کی طرف سے جو حفاظتی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان کے اندر ہمیں بہت زیادہ خیار رکھنا ہوگا اور دوسرے کی جان کی حفاظت کے لیے ہمیں حفاظتی تدابیر اپنانے کے متعلق قرآن و سنت کے لیے چیزیں مر رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے سانے دینی صفائی سترائی رکھنے جسمانی صفائی تک خیار رکھنے اور روز مرا کے کاموں کے سطرے میں ہمیں بہت سے آداب بتائے ہیں اور انہی آداب کے اندر متعدی امراض سے مکمل حفاظت قائم رہنے کے متعلق احسامات ہمیں سیاستہ کی سکت سے عادی سے مبارک سے ہمیں ملتے ہیں اس حوالے سے عوام کو چاہیے پاکستان کے رہنے والوں کو چاہیے اس وقت حقیمت کے اس پیغام کا بھی عمل کریں اور جو دوپر صحیبان اور طبیق صحیبان ہمیں حفاظت زمار کے مطلب عقامات صادر کر رہے ہیں جس کے نمط ہمیں عمل کرنا چاہیے جی غلام حسین قادر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورال موجودہ حالات کے تناظر میں اگر ہم بات کریں کسی مسلک کسی فرقے کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہمیں سب کو مل کر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس کا ایک روحانی اثرات بھی ہیں اور روحانیات جو ہے اس میں اس کا بڑا رول ایک بنتا ہے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائی مذہبی رہنما علماء کرام کی مختلف اس حوالے سے رائے بھی آ رہے ہیں کیا رائے آپ کی خیرات صدقات اور فطرانہ موجودہ حالات کے تناظر میں کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ علیدہ علیدہ ہے اسلام میں اس کی تشریح بھی علیدہ علیدہ ہے کی فطرانہ ہم اس وقت میں دینا ہے خیرات اور صدقات لیکن حالات غیر معمولی ہیں اثر حاضر کے تقاظوں سے ہم آنگ کر کے آپ نے مجھے جواب دینا ہے کاجی صاحب یہ اس وقت اس وقت پر اپوزیشن بنی ہوئی ہے ایک عوام میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جو زکاة ہے وہ صرف رمضان کے اندر دینی ہے یا ہم نے زکاة جو ہے ایک مقصود طبقہ میں دینی ہے لیکن یہ اس وقت جو ہمارے ملک کی صورتحال پیدا ہو چیزی ہے اور اس وقت پر جو ضرورت مند ہیں اس وقت تک جب تک ہر جو ابحصیت ایک چھت ہے جو احصیت رکھتا ہے مالی کے اوپر اس کو زکاة جو اس کے اوپر فرد ہے اللہ کی طرف سے انہیں پر اتنے فریضہ عدا کرنا ہی کرنا ہے لیکن اس وقت ایک کسار کا جذبہ ہے اس وقت ایک قربانی دینے کا وقت ہے اس وقت اللہ کے ہاں ایک اپنا نام پیدا کرنے کا موقع ہے اس وقت اللہ کے حضور کریم ہونے کا وقت ہے اس وقت آج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے کا وقت ہے جنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو انسان کی جو وقت اللہ کے ہاں بنتی ہے اس کے بندوں کی خدمت کے حوارے سے بنتی ہے اس وقت سیدہ حصیت لوگوں کو چاہیے تو وہ دل کھول کر عقیات دے جو حکومت میں اپنے کاؤنس بتائیں وہاں تک بھی رکومت آج کو پنٹایا جائے اور اپنی سطح پر اپنے خلقوں میں اپنے جسداروں میں اپنے ہمسائیوں میں قریب ترین جس بندے کو بھی وہ سمتے ہیں کہ یہ جورت مند ہے اس سے پاس کھانے کی چیز نہیں تو انہیں دل کھول کر عقیات دینے چاہیے اور اپنے مال کو اللہ کے ہاں تک چین کرنی چاہیے اور یہ میں کہتا ہوں کہ جو پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرق کیا جائے گا اور اللہ کی نظاہ ہوگی انمال امال و دنیات اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے تو اللہ اچھے غریب نہیں کرے گا مسکین نہیں کرے گا اس میں اللہ کی راہ میں جل کھول کر دیا ہے میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک بہ تعالیٰ نے اس سے خزانے بھار دی ہیں بلکہ اس کی اولادوں کے اندر بھی اللہ تبارک بہ تعالیٰ نے برکت رکھ دیا ہے یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کی آنے والی ساتھ نقلیں بھی جس سے پائدہ حاصل کرتی ہے تو اس موقع پہ ہمیں ضرور صدقات و عطیات دینے چاہیے ضرقات و فرض ہے اللہ کی طرف سے اب وقت ہے کہ ہم اپنے ذریعے نہیں بھائی اپنے ہمشائے اور اپنے اقتدار جو ایک مزدور تھا بچارہ اس وقت دھر میں بیٹھ گیا ہے اس کی مدد کے لیے نکلیں بلکل بلکل صحیح آپ نے فرمایا بہت شکریہ غلام حسین قادر صاحب ہم آجست اس وقت موجود تھے اور مناظر حسین میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں علامہ محمد اقبال ہمارے شاعر مشرق جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کے جو اشار ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفصیل اور تشریح کے بعد سامنے آئے ہیں اور انہوں نے اس کے اندر پورا آپ کو ذابطہ حیات اور ذابطہ اخلاق کہ بندگی کے بارے میں انسان کے ساتھ جو جی اس وقت ہمارے ساتھ سید یاور بخاری صاحب موجود ہیں چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب جی بخاری صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام جی کیسے ہیں جی یاور بخاری صاحب پنجاب کی صورتحال کی اگر ہم بات کریں اوورال کیا اس وقت صورتحال ہے کیونکہ بہت سارے ایشیوز کا سامنے آ رہے ہیں اور پنجاب کی بہت بڑی تعداد سامنے آ رہی ہے کرونا وائرس کے متاثرین کی لوگ کہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے انتظامی طور پر اگر ہم بات کریں یا اوورال اگر ہم بات کریں ڈسٹریبیوشن آف فوڈ اور فوڈ آئیٹمز کن مراحل میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصطلع اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی یہ جو آپ نے جس طرف توجہ دلائی ہے یہ سب سے زیادہ سنسٹیف ایشو اس کا دیہ بنا ہوا ہے ہمارے لئے کہ جسٹریبیوشن آف فوڈ کیونکہ یہاں پہ ازادت ہے جھڑیدار مزدور ہے وہ لوگ ہیں جو دیلی بیسز کماتے ہیں اور اپنے گھروں میں واپس لے کے جاتے ہیں یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے حکومت اپنی طرف سے تو جو کر رہی ہے وہ احساس پروگرام کی طرف کر رہی ہے لیکن یہ دماغ میں ضرور رکھا جائے کہ جب تک عوام بیس میں حصہ نہیں ڈالے گی کچھ بھی نہیں ہونے اس کے اندر حکومت ایک بہت تھوڑا سا حصہ پلے کر سکتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً اراؤنڈ کوئی پورٹی فائیف تو پفٹی پرسنٹ آف دو پوپیلیشن کو حکومت بارہ ہزار روپیہ دینے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ پھر بھی کم پڑے گا کیونکہ پھر بھی آپ کی آدھی آبادی رہ جانی ہے اور وہ آپ جیسے میرے جیسے ہمارے اور بھائی جو بیٹے ہوئے جو ہم سے بہت بہتر ہیں جو ہم سے کم ہیں ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کوئی ایک کروڑ روپیہ دینا ہے ہم اگر ایک وقت کھانا بھی کسی کو دے سکے ہمیں وہ بھی دینا چاہیے بلکل بخاری صاحب یہاں پہ یہ بھی آپ کی توجہ اس جانے بھی مفضول کروانا چاہوں گا ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ اس وقت کے جو احساس ریلیف پیکج کے تحت مختلف مستق خاندانوں میں رکوم کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے اس میں پاسپورٹ کی ایک شکر رکھی گئی ہے کہ جو پاسپورٹ کے حامل افراد ہیں وہ اس سے ایکزمٹ ہیں ان کو فسیلیٹ اس سے نہیں کیا جا رہا جبکہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا پاسپورٹ بنوا کر بینوں نے موالک میں صرف اور صرف روزگار کے حصول کے لیے وہاں پر موجود ہیں اب وہاں پر بھی لوگ ڈاؤنز ہیں سیچویشن وہاں پر بھی جو ہے وہ ایکسٹر آرڈنرلی آؤٹ آف دا آ نومل سیچویشن ہے تو کس طرح سے کیٹر کریں گے کہ ان کی کفالت کے لیے ان کو کچھ مدر فراہم کرنے کے لیے آپ اس نکتے پر عالی حکام کی توجہ مبزول کرائیں پلیس دیکھیں یہ یہ سوشل میڈیا کی باتوں پر مجھ جائیں پلیس کیونکہ سوشل میڈیا میں بہت دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہیں یہ پلیس ویریفائی کروائیں یہ جو بات آپ نے اٹھائی دیکھیں خلیجی ریاستوں کی بات کریں سعودی عرب کی بات کریں دبائی کی بات کریں تو بہت سارا پاکستانی طبقہ وہاں پر جا کے مزدوری کر رہا ہے پاسپورٹ بنوا کے گیا ہوا ہے تو اب جب ان کے پاس روزگار نہیں ہیں اپنے گھروں میں وہ رکوم نہیں بیج سکتے ان کی ارننگ نہیں ہو رہی تو یہاں پر وہ اس شرط کی بنا پر جب یہ سہولت حاصل کرنے سے کاسی رہے ہیں کچھ فرمائیے گا دیکھیں اگر یہ شرط ہے تو یہ شرط غلط ہے اور مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ شرط ہے اس کے نا دیکھیں بہت سارے ڈیفرنٹ پرامیٹرز ہیں جن کو وہ لوگ لے رہے ہیں اور وہ اگزیکٹ پرامیٹرز کیا ہے وہ ہمیں ان سے سوال کر کے سانیہ نشتر سے ہمیں یہ چیز لینی ہے اگر وہ پاسپورٹ واری شک کو انہیں بیٹ میں رکھی ہوئی ہے ہمیں ان کو ریکویسٹ یہ کرنی ہوگی کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بندے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی بھی ویریفیکیشن ہونی ضروری ہے ہمیں جو ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں بیٹھ کے کہ ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ ہمیں کھانے چاہتاں بڑا راشن کا مسئلہ نہیں آ رہے ہیں ہمیں جو زیادہ مسئلہ آ رہے ہیں اور آئے گا وہ شہروں میں آ رہے ہیں کہ ہاتھوں میں تو ہر کسی کے آپس میں اب آپ نے جو بڑی ایک اہم بات کی اور آپ پہلے بھی اس حوالے سے فرما رہے تھے کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ڈسٹریبیوشن کیا ہے لیکن ایک اور بڑا ایک اہم ایشو ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مفضول کروانا چاہوں گا جو خطہ غربت کے نیچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اشخاص ہیں چالیس سے پینتالیس فیصد جس کا آپ نے ذکر بھی کیا لیکن آپ نہیں سمجھتے کے نیچے جا سکتے ہیں آنے والے دنوں میں ہم تو ڈیولیمپنگ کنٹریز ہیں تھرڈ ورڈ کنٹریز میں ہمارا شمار ہوتا ہے تو اس حوالے سے کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ سفید پوش افراد کو بھی اس سے فیسلیٹیٹ کیا جائے دیکھیں اس کے اندر وہی جو آن لائن اپلیکیشن ہے اس لیے کہ سفید پوش کی ایک وہ عزت بھی رہے ان کا نام بھی کئی نہ آئے ان کے اکاؤنٹس میں ڈریکلی پیسہ چلا جائے یا ایزی پیسہ کے سرون کو پیسہ مل دیں اس لیے آن لائن رکھا گیا ہے کسی فرد واحد کسی سیاسی کسی ایم پی اے ایم این اے سینیٹر کے سرون وہ چیز نہیں ہو رہی ہے اچھا بخاری صاحب لوکڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کہیں بریچ ہو رہا ہے خواہ وہ کسی بھی صورتحال میں ہو کسی بھی پیرائے میں ہو لیکن لاکڈاؤن کا جو بریچ ہونا ہے وہ صرف اور صرف ایک کسی انڈیویجول کو نہیں بلکہ پوری قوم کو سٹیک پہ لانے کے مترادف ہے آنے والے وقتوں میں کیا غیر معمولی صورتحال کے پیش ایزر اس سلسلے میں مزید سختی کی جانی چاہیے ان پیرامیٹرز پر سوچا جا رہا ہے کیا دیکھیں وہ یہ رہا ہے کہ ایک ایوالونگ سیچویشن ہے ہر دن کو دیکھا جا رہا ہے ہر دن اپ ڈیٹس لی جا رہی ہیں اور جو فیصلے ہیں وہ تین تین چار چار دن کے بعد لیے جا رہے ہیں وہ اس لیے کہ آپ جتنا سرنڈ سیچویشن کو آپ اپزورف کرتے رہیں گے جتنی بہتر آپ کے پاس انٹیلیجنس ہوگی اتنا بہتر فیصلہ ہوگا ہم لوگوں نے دنیا میں دیکھا ہے ساؤڈ پوریہ جیسی جگہ میں کہ صرف سوشل ڈسنسنگ نہیں ہے وہاں پہ ان لوگوں نے کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کیا ہے آپ ابھی سنگاپور میں دیکھیں لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا انتظام ہے لوگ ڈاؤن کیا تھا آپ دیکھیں سنگاپور میں ابھی کیسز آن ڈرائز ہیں آپ ایسے اس قسم کے جتنے ملک ہیں جہاں پہ ڈسپلین ہم لوگوں سے عوام میں بہت بہتر ہے اویرنس بہت زیادہ ہے ابھی وہاں پہ بھی کیسز آن ڈرائز ہیں آپ ساؤڈ کوریا دیکھ لیں آپ سنگاپور دیکھ لیں آپ اسرائیل دیکھ لیں حالانکہ چھوٹی سی عبادی ہے یہودیوں کی وہاں پہ آپ کیسز دیکھیں ابھی وہ ہم سے زیادہ ہو گئے ہیں جی سید یاور بخاری صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے صدر موجود تھے سید یاور عباس بخاری صاحب ہمارے صدر موجود تھے اپنی تجاویز اور حکومت کی جو حکمت عملی ہے ایکٹیوٹیز اس کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں لیلہ زبیری صاحبہ اس وقت ہمارے سے ٹیل فون لائن پر موجود ہیں اور فنکار برادری جو ہے اس کا جو کردار ہے اس سے ہر شخص بخوبی واقف ہے لیلہ زبیری بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم جی وعالیکم اسلام لیلہ زبیری آپ یہ بتائیے گا کہ ہم جہاں تک پرفارمرز کی بات کم کرتے ہیں اوورال ہم بات کرتے ہیں براڈکاسٹرز کی اینکرز کی کرنٹ افیرز سے جڑے ہوئے شعبے کی رپورٹرز کی نیوز بیٹ کرنے والوں کی ان کا اپنا ایک حصہ ہے لیکن فنکار جو ہیں ان کا عوام کی نہ صرف نبز پہ ہاتھ ہوتا ہے بلکہ وہ بہت اچھی طریقے سے اپنا میسج کنوے کر سکتے جو سرائیت کر جاتا ہے معاشرے کے اندر کیا کر رہی ہے ہماری فنکار برادری اور اسے مزید کیا کرنا ہے جی فنکار برادری جو ہے وہ اس وقت ایکسٹیف ہے اور جہاں جہاں جب ہوتی ہے وہ جاہاں جاہاں وہ میسجز دیتے ہیں کیا وہ میڈیا ہو یا کوئی بھی چینل ہو میں نے خود بہت سارے چینلز کے لیے میسجز ریکارڈ کر کے بھیجے ہیں جو کہ چل بھی رہے ہیں سافر جزہ جو کہ بیسکلی اویرنیس کے لیے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں بھی آپ آتھ رہے تھے سفید پوش لوگوں کی ہیلس کی تو اس سلسلے میں ہم نے اپنی برادرے کے لیے جو ہماری ایکٹرز ایسے ہیں جو کہ اس پر جائر نیسے ہیں بہت سخت ضرورت سماند ہیں کیونکہ کام تو وہ نہیں راجل تو ان کے لیے بھی ہم لوگ آج کل جو ہے وہ اس کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں اور ان کے لیے بھی ہم لوگ ہماری ایک ارگنیزیشن ہے ایکٹ کے نام کیونکہ ایکٹرز کولیپریٹیف ترسٹ ہے اور وہ جو ہے ایسے فنکاروں کے لیے جو پھر سفید خوش ہیں جو پھر آگے ہاتھ بھی پھیلات بندے اور جن کو کہیں سے ملنا بھی مشکل ہیں ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں ان کا ڈیٹا ایکٹھا کر کے اور ان کی انشاءاللہ ہیلپ کریں گے اور جہاں جہاں بھی ہماری ضرورت ہوگی تو ہم حاضر ہیں اور تمام فنکار جو ہیں وہ اس وقت فنکار برادری کا ہم اس سے جذبے کے قدر کرتے ہیں لیلہ ضرورت صاحب اس کے لیے آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ سینئر فنکار جو ہیں وہ تو اس وقت موٹیویٹڈ ہیں بڑے اور بڑے ڈیٹرمنڈ ہیں اور اپنا رول پلے کر رہے ہیں لیکن ہمارے جو نوجوان فنکار ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کیا جانا چاہیے کہ وہ اپنا رول پلے کریں کیونکہ بہت بڑی فین فالوینگ ہے ان کی بھی اور یہ وقت جو ہے وہ ہم سے تقاضہ کرتا ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے جوڑے ہوئے سینئر جو افراد ہیں یا جنئر افراد ہیں یا جو کمبائنڈ کمیونٹی ہے وہ اس وقت متحد رہے اور انڈیویجل رول پلے کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعی کردار جو ہے وہ زیادہ افیکٹیو ہوگا کیا کہیں گے بالکل مطلب بہت ضروری ہے کہ اتباس ہم لوگ متحد ہو کر کام کرے کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے تو ہماری فرم نے متحد ہو کر اس کا مقابلہ کیا ہے تو میں سمجھتوں کہ یہ بھی ایک ایسا ہی وقت ہے کہ اس وقت ہمیں بہت متحد ہونے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کا خیال کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو awareness دینے کی ضرورت ہے تو میں جو فنکار اس سلسلے میں کام کر سکتے ہیں وہ یہی سب سے بڑا کام ہوگا کہ اگر وہ لوگوں میں یہ awareness بیدا کر سکیں سپیشلی جو ہمارے young actors ہیں جس کی بہت زیادہ following ہیں ان کو میں ضرور یہ advise کرنا چاہوں گی کہ وہ ضرور یہ میسٹسز اپنے اپلوڈ کریں چاہے سوشل دیڈیا پہ یا different channels پہ کیونکہ ان کی بات اس طرح کے لوگوں کی بات اثر رکھتی ہے تو اگر اس سے کچھ تھوڑے سے لوگ بھی awareness ہو جاتے تو میں سمجھتی انہوں نے اپنا guitar ادا کر دیا یہی ایک سب سے بڑا کام ہے جو کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہے جی لیلا زبیری بہت شکریہ artist تھی آپ اور آپ نے اپنی ایجوز کے حوالے سے بھی آگاہ کیا لیکن یہاں پہ ایک اور بات مناظر کرنا بہت ضروری ہے ہم اکثر مکانوں کو دیکھتے مکینوں کو نہیں دیکھتے بعض اوقات آپ کو اچھے گھر دیکھیں گے لیکن اس کے اندر جو مکین ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں جسے ہم پسے پشت ڈال دیتے نظر انداز کر دیتے لہٰذا مکانوں کو نہ دیکھیں مکینوں کو دیکھیں گاڑی کو نہ دیکھیں اس کی بیرزگاری کو دیکھیں یعنی بعض ایسے افراد بھی ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں جن کے پاس گاڑی بھی موجود ہے آپ کو دکھائی بھی دے گی کہ وہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے لیکن ہو سکتا ہے ان کے پاس پیٹرل کے پیسے نہ ہو ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اور ہم یہ بھی بار بار بتاتے ہیں کہ دیلی ویجز صرف جس نے کلہارے اپنے ہاتھ میں یا بیل چاہ وغیرہ لے کے ہاتھ میں کھڑا ہوتا ہے وہ صرف دیاری دیار نہیں ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بہت بڑی کافی فائننشلی ساؤنڈ ہیں ان کو بھی اسی وقت اپنا حصہ ڈالنے اچھا بہت سارے لوگوں نے پیسہ کافی حد تک جو ہے وہ سیف کیا ہو ہے اس لیے کہ پتہ نہیں یہ کرونا کب تک چلے گا اور یہ حالات کب تک چلیں گے تو اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو رسک اللہ کی طرف سے دیا گیا یہ رزق ہے اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو یقینا دو گناہ اور کئی گناہ کر کے آپ کو لٹائے گا آپ کی دین اور دنیا جو وہ مجموعی طور پر سمر جائے گی جو آپ کا جو جذبہ کار قیر ہے جذبہ جو آپ کا صدق ہے اس کو مزید بھی بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر انتخاب عالم صاحب اس وقت ہمارے صرف موجود ہیں میڈیکل ایکسپرٹ ہیں بہت شکریہ پروفیسر صاحب جی اسلام علیکم جی اسلام پروفیسر صاحب فرمائیے گا اس وقت موجودہ حالات کے تناظر میں جہاں پر پلمون آلیجسٹ اپنی تجاویز دے رہے ہیں نیوٹریشنسٹ اپنی ڈائیٹس کے حوالے سے تجاویز دے رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہیمتولوجسٹ ہیں تحقیق پر بات کر رہے ہیں لیکن اگر ہم جرنل بات کریں موسم کے حوالے سے اور تمام پروونس میں جو اس وقت موسم ہے انوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمیں کیا ضروری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ہینڈ واش سب کو سمجھ آگئی سوشل ڈسٹینسنگ سب کو سمجھ آگئی ہینڈ شیک سمجھ آگئی گلے نہیں ملنا سب سمجھ آگئی لیکن کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک آدھ ایسی تجویز مزید آپ شامل کرنا چاہیں گے اس میں جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جتنی بھی پرکوشنی جتنی پرکوشنی میجرز تو تب لوگوں کو اتبر یاد ہو گئی ہوں گی جہاں تک موسم کا تعلق ہے تو یہ ابھی کہنا مجھل ہے کہ اگر گرمیاں آئیں گی تو یہ بابا ختم ہو جائے گی ڈاٹس آب آپ سے ایک ریکویسٹ اگر آپ اپنی ٹیلی ویژن کو ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں جی بالکل جہاں تک آپ سے ایک ریکویسٹ اگر آپ سے ٹیلی ویژن کی آواز جی جی اچھا جی جی آپ آواز آ رہی ہے جی جی دیکھیں میں جہاں تک موسم کا تعلق ہے تو یہ ابھی بلد وقت ہوگا کہنا کہ گرمی آنے کے ساتھ یہ بابا ختم ہو جائے گی کیونکہ اگر آپ دیکھیں دنیا کے ایک گرمی پہ جب گرمی ہوتی ہے تو دوسرے گرمی پہ سربی ہوتی ہے تو جیسے ابھی آج کل ہمارے ہیں موسم اچھا ہے لیکن جب جن جولائے آئے گا تو پاوتر میں ہمسفیر پہ موسم کھنڈا ہو جائے گا تو یہ ورلڈ ایک گلوبل پینڈیمی ہے تو اس لیے اس کا اگرام سے ختم ہو جائنا موسم کے ساتھ یہ کوئی تغییر کے ساتھ یہ کیا بھی بلد وقت ہے بہن سے ڈاکٹر جو میرا کنسان ہے وہ کنٹینیوٹی آف میڈیکل سیئر ہے آف نون کوویٹ پیشنٹ مطلب آپ دیکھیں اب ہمارے سارے ہسپیٹل جو ہیں وہ اور برڈن ہو گئے ہماری ہیلڈ سرویچز جو ہیں وہ سیچڑیٹ ہو گئی ہیں کوویٹ نائنٹین مریضوں کی وجہ سے لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جو دوسرے مریض ہیں دائیبیٹکس ہیں ہرپیٹنسیل ہیں جن کو توک ہو رہا ہے جن کو ہارڈ اٹیک ہو رہا ہے جن کو گیسٹو نیٹرائٹس ہے ان کی تیٹمنٹ ان کی منیجمنٹ بھی بہت اہم ہے کچھے بھی پینڈیمک میں جو موڈیٹی ہوتی ہے اس کی تین وجہات ہوتی ہیں ایک تو ڈائریکٹی اس پینڈیمک کی وجہ سے جیسے کوویٹ نائنجین کے مریض میں وہ ان میں شرموات ہو رہی ہیں دوسرا جو جیسے بھی میں نے عرض کیا کہ آپ ہارٹ ٹیک مریض ہیں سٹوک مریض ہیں جن کو ایکیوٹ مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ نگلیکٹ ہو رہے ہیں اس میں تو ایک موڈیٹی ان کی وجہ سے ہو رہی ہے تیسری جو لیٹ موڈیٹی آئے گی آپ کی دس کنٹونیشن آف کنٹونیٹی آف کرونک پیشنٹ جیسے ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں کرونک کیڈنی کے پیشنٹ ہیں ان کی جب کنٹونیٹی آف کئر دس کنٹونی ہوگی تو ان میں لیٹ موڈیٹی آتی ہے جی تو میرا حکومت کے وقت یہ ایک گزارش ہوگی کہ وہ ہر بڑے شہر میں یا ایک دسٹکٹ میں ایک ہسپٹل مختص کر دیں کووڈیٹ نائنٹی مریضوں کے لیے باقی ہسپٹل اور ہیلپ مریضوں کو دیکھتے رہے ہیں وہاں جو انہوں نے اس آوٹ بریک کو کنٹول کیا وہ اس طریقے سے انہوں نے ایمرجنسی بیسر سے دس دنوں کے اندر اندر ایک دس منزل اسپتال تعمیر کر لیا اور اس کے بعد جتنے بھی کووڈ نائنٹی کے مریض آئے وہ صرف اسی ہسپٹل میں گئے اور وہ ہی پہ ٹیٹ ہوئے اور وہ تہتیاب ہو کے نکلے بلکر پروفیسر صرف بھی آپ نے کر دیجئے کیا یہ وائرس اس کا پوٹنچل سلو ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے ایک مخصوص تیمپریچر پر یا یہ مکمل اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس حوالے سے آپ سے رہانوائی درکار ہے دیکھیں اس کی جو جی جی دیکھیں اس کی جو بیش گروش ہوتی ہے وہ لو ٹیمپریچر پر ہوتی ہے اس کی جو افضائش ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے امید یہ ہی کی جاری ہے کہ جو ہی تیمپریچر رائز ہوگا یا گرمی آئیں گی تو اس کی دینسٹی کم ہو جائے گی کیا یہ مکمل ختم ہو جائے گی یہ کہنا قبل از وقت ہے بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر انتخاب عالم صاحب امار موجود تھے ایک بڑا اہم بات انہوں نے کر دی جاتے جاتے اور یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک تو ہمارا پینڈیمک ہے ورلڈ وائیڈ اگر ہم بات کریں تو اس پہ کام بھی رہا ہے پوری دنیا میں اس سے پہلے انفلوینزا پہ کام ہوتا رہا اس کی بئی سے بہت اموات ہوتی رہی یہ پینڈیمک ہے یہ بھی انشاءاللہ اللہ نے کیا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا لیکن ہم نے اپنے بہت سارے دیگر ایشوز کو پسے پشت نہیں ڈالنا آپ کو پتہ ہے ایمرجنسی میں اس وقت ہمارے ملک کے اندر پینڈیکٹومیز بہت بڑا چیلنج ہے تو ہمیں ان کو پیرلل ساتھ لے کے چلنا ہے ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہم ان پیشنٹس کو نظر انداز کر دیں ڈالیسز کے پیشنٹس ہیں جنہیں بلڈ ٹرانسویجن ہوتی انیمک پیشنٹس ہیں ان سب کا مجموعی طور پر خیال رکھنا ہے صرف توجہ ساری اپنے بڑی اچھی اور مضبوط نفسیات کے ساتھ حل کرنا ہے لیکن احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا جو ایڈوائز ڈیز گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے محکمہ صحت کی جانب سے آپ کو فراہم کی جارہی ہے پاکستان ٹلبی یا نیوز اس حوالے سے پہلے دن سے لے کر اب تک بڑا ایک ویجلنٹ رول پلے کر رہا ہے بڑا کردار ہے ہمارا آپ سب کو آگاہ کرنے میں تو پلیز اس پر عمل کیجئے یہ آپ کے فائدے کے لیے اپنے گھر رہیے محفوظ رہیے شاداب اور سلامت رہیے اسی نوٹ پر اجازت چاہیں اللہ حافظ ناصر